بِوحْلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِ وَفْتَهُ قَوْلِ وَمَبَادِ جی اسلام علیکم اس میں میرا سوال ہے شرک اور بیدت کے اندر کیا فرق ہے اس کو جاننا ہے اس کے لیے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ شرک اور بیدت میں کیا فرق ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرک وہ عمل ہے جس میں ایک انسان اللہ کے ساتھ یا اللہ کی علاوہ یا اللہ کا انکار کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے سمجھا ایک انسان اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ ہی نہیں رب ہی نہیں لیکن اس کے علاوہ دنیا پرستی خواہش پرستی کچھ نہ کچھ کرتا ہے اللہ کا انکار کر کے کسی نہ کسی اس کی عبادت کرتا ہے یہ ہے شرک یا تو اللہ کو مانتے ہوئے کوئی عبادت کرے یہ بھی شرک مکمل اللہ کا انکار خود کے معبودوں کی عبادت کرتا ہے یہ بھی شرک مکمل دنیا میں کسی معبود کا انکار لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی خواہشات یا سپر پاور یا کوئی نہ کوئی ہے کرتا ہی ہے یہ بھی شرکی خصم ہے جس کے الہاد بولتے ہیں ملہد تو ہوتا نہیں ہو لیکن کسی نہ کسی اس کی بات ضرور کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی ذات میں اس کی عبادت میں اس کی صفت میں یا اس کے علاوہ کسی کی بات کرنا اس کو ہم عام زباد میں کہیں گے اگرم پلینلی شرک ہے کسی کو شریک کرنا ہے اب اسلام میں ہر گناہ شرک نہیں ہوتا یہ بھی ایک عجیب بات ہے لوگ ہر گناہ کو شرک سمجھتے ہیں اور خاص طور جو لوگ کتاب و سنت کی بات لوگوں تک پہنچاتے کہہ دے تم ہر بار شرک شرک بیدت بیدت شرک شرک بیدت بیدت بلتے ہیں اس کے علاوہ تمہارا پاس کچھ ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی جو شرک ہے وہ شرک ہے جو بیدت ہے ہر چیز شرک اور بیدت نہیں ہوتی ہے تو شرک یہ ہو گیا بیدت کیا ہے بیدت کا معنی یہ ہوتا ہے نئی چیز یا کوئی نیا کام دیکھیں جس کو عام ظاہروں نے کہیں گے alteration یا ایجاد اس کو عام ظاہروں میں کہیں گے لیکن بیدت دین اسطلاح میں کہیں گے اس کسی نئے عمل کو یا نئی چیز کو جس کو انسان دین سمجھ کے عبادت سمجھ کے کرتا ہے جس کی اصل اور بنیان شریعت میں نہیں ملتی یہ ہوا بیدت فط Norm کوئی ایسا نیا کام جس کو دین اور عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں نیکی سمجھ کے ہم کرتے ہیں جس کی اصل یہ بنیا شریعت میں نہیں پائے جاتی یہ ہو گیا بیدت دین میں کوئی نیا کام بیدت ہے عام زبان میں سمجھ دی اب جب بیدت کی بات ہوتے تو لوگ اس پہ بڑا مسئلہ کرتے ہیں تمہارے رضیت ہر چیز بیدت ہے گھڑی پہلنا بھی پھر چشمہ پہلنا بھی بیدت مائیکل بیدت میں پھر کہہ رہا ہوں دین میں نیا کام یہ گھڑی دنیا میں ایسے گھڑی کی بھی دلیل آپ کو مل دائیں گی یہ پہنا بھی جا سکتا ہے یہ بھی تاریخہ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وقت دیکھا گیا وہ سن ڈائل کے اعتبار سے سن ڈائل سمجھتے ہیں سورج سے دیکھا جاتا تھا گھڑی سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی اصل ہے وہاں ہے موجود گھڑی اس کی بنیاد ہے گھڑی کی بھی وہاں مائیک کی بنیاد بھی ہے کیسا لوگ کھڑے ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت و عطا میں خطبہ دیا ایک لاکھ کے خریب لوگ کہتے ہیں صحابہ کا مجمع تھا ایک طرف عباس رضی اللہ ایک طرف آردی رضی اللہ ایک طرف اور کوئی صحابہ کہیں صحابہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول کے رکھتے وہ صحابہ اس کو ریپیٹ کرتے پھر وہ صحابہ اس کو ریپیٹ کرتے ایسا پہنچائے گا ایک لاکھ کے مجمع میں مائیک نہیں تھا نا تو کیا کیا گیا آواز کو کیسے بڑھایا گیا اللہ کے حاصل کچھ رمنا بڑھ کے رکھتے حضرت علی جو صحابہ کی آوازیں اونچی تھی حضرت عباس کی آواز بہت ہوں وہ لوگ اس کو پڑھ رہے تھے پھر وہ آگے پھر وہ آگے پھر وہ آگے مچھا اس کی اصل ہے اس کی بنیاد بھی ہے اب ہم کو سعولت کیا ملی آدمی کے بدلے ہم نے ساونٹ سسٹم کو کھڑا کر دیا سمجھ رہے آپ؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی لیکن چلو آپ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ مائک اور یہ سب دنیا کا کام ہیں اور دنیا میں جب تک کوئی چیز حلال ہے آپ کو پورا اختیار ہے اجازہ، ڈسکوریز، انوینچن، بڑے بڑے بلڈنگیں کھڑے کر دو بڑے بڑے کارنام انجام دو دین میں بدد کے ٹاورس مت کھڑے کرو اس میں اجازت نہیں ہے دین میں کوئی بھی نیا کام اگر آپ کرتے ہو تو آپ نعوذ باللہ الزام لگاتے ہو یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں معلوم تھی یا تو نعوذ باللہ انہوں نے چھپا لی ایسا تو نہیں دین میں کوئی نیا کام جس کی اصل یا بنیا جس کو ثواب عبادت سمجھ کی حمل کرے جس کی اصل یا بنیا شریعت میں نہیں ہے دین میں نہیں ہے تو یہ نیا کام بدد ہے تو شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے اس کے علاوہ عبادت کرنا اور بدد دین میں کوئی نئی چیز کو کرنا دونوں مختلف ہیں دونوں الگ الگ ہیں لیکن عموماً جب شرک داخل ہو جاتا ہے تو بدد دیا جاتی ہے اور جب انسان بدد کرتا تو شرک تک بھی چلا ہی جاتا ہے اس لیے عموماً شرک اور بدد میں لوگ ڈوبے لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ مانا اپنے اندر ہوتے ہیں تو شرک اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور بدد شریعت کے اندر ہوتی ہے شریعت میں غلو یا زادتی یا کمی کر دینے کو بدد اور بدد ہمیشہ بڑھانا نہیں ہے نیا کام وہ کمی کی شکل میں بھی ہو سکتا اور زیادتی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کام آپ سن کیا آپ اس میں زیادہ کر رہے ہیں بدد اضافی کہتے ہیں تو آپ کیا کریں عمل تو ثابت ہے آپ اس میں خامقہ اضافہ کریں جیسا کہ آپ سن فرمایا نماز کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ تو اصل ہے اب آپ بولے 33 کے لئے پر ان کیا کریں گے 330 مرتبہ سبحان اللہ 330 مرتبہ الحمدللہ 330 مرتبہ اللہ ہوگئے پڑھ گئے پھر آخر میں کیا کریں گے دس مرتبہ بولیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ علیہ الملک اللہ الحمدلہ غلط آپ کو اگر پڑھنا ہے تذبیر 33 33 33 اور اس کا ایک یہی پڑھنا ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو پھر 33 33 33 اور اس کیا دیئے پھر اس کی بات بھی پڑھ سکتے ہیں علماء لکھتے ہیں نفیل نمازوں کی بات بھی تذبیر پڑھ گیا سکتا ہے کہ آپ ترپوڑی کے چیز آپ اضافہ مطلب کوئی چیز ہے اس میں اضافہ کرنا یہ بھی غلط کوئی چیز ہے اس میں کمی کر دینا یہ بھی بیددت کہلائیں گے بیددت اور شر یہ الگ الگ معنی ہے لیکن عموم انتقریر وغیرہ میں ایک ساتھ بولا جاتا ہے لیکن دونوں کا معنی بھی الگ ہے اور دونوں الگ الگ چیزوں میں کی جاتی ہے ایک اللہ کی ذات سے تعلق اور ایک کا شریعت سے تعلق مطلب کوئی چیزیں